موسیقی اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل ویسٹم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیڈ آف دپارٹمنٹ ہیں سوشل اینڈ پریونٹیف پیڈیٹرکس کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی سرویسز دے رہی ہیں فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی اور گنگا رام ہوسپٹل میں اسلام علیکم راکٹسہ با کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مہم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میٹرنل ایشیوز جو ہیں وہ پہلے کی نسبت کافی تیزی سے اب بڑھ گئے ہیں اور اس میں بیماریاں بھی کافی انکریز ہو گئی ہیں آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے ایکچول ریزن روٹ کوز کیا ہے دیکھیں جو میٹرنل ایشیوز ہیں اس میں زیادہ تر تو جو اگر ہم کاؤس کہیں تو وہ آن ایویرنس کاؤس بنتی ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ ہی آیا ہے کہ مائیں جو ہیں اپنی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے زیادہ پرواہ نہیں کرتی ہیں اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں جو ہے سوشل فیکٹرز بھی رول پلے کرتے ہیں ایڈوکیشنل لیول بھی رول پلے کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو پروپر ایویرنس ہوتی ہے وہ ماں کو نہیں ملتی یعنی کہ اپنی صحت کا خیال کیسے کرنا ہے اپنے سٹریس کو ریلیف کیسے کرنا ہے اور اگر ضرورت پڑھے تو کس کے ساتھ کہاں پہ انہوں نے جانا ہے اور اپنی خوراک کا کیسے خیال رکھنا ہے تو یہ وجہ زیادہ تر بنتی ہے جو جتنے بھی میٹرنل ایشیوز ہیں میم وائٹیمنز کی ڈیفیشنسی آج کل ہر انسان میں ہی آلموسٹ ہے خاص طور پر خواتین میں تو اس کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے جب آنے والے بچے کی صحت پہ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سبتا ہے دیکھیں جو آنے والا بچہ ہے اس کی صحت کا جو داروں مدار ہے وہ ماں کی صحت اور ماں کی خوراک پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اب تو سائنس نے یہ ایویڈنس دیا ہے کہ جو پہلے یعنی کہ انٹی نیٹل کے دوران جو ماں کی خوراک ہے بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ پری کنسپشن جو ہے کنسپشن سے پہلے بھی جو ماں کا نیوٹریشنل سٹیٹس ہے اس کا بھی ایفیکٹ آنے والے بچے پہ بہت زیادہ ہے اور جو فرس تھاؤزن ڈیز آف لائف ہوتے ہیں جس میں جو نائن منٹس آف پرگننسی اور ٹو یئرز آفٹر برث جو ہے وہ بچے کی جو ہے صحت کے لیے اور اس کی ڈیولپنٹ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ نائن منٹس میں ماں کا جو نیوٹریشنل لیول ہے ماں کا سٹریس ہے اور ماں کا جو ہیلس سٹیٹس ہے وہ سب جو ہے بچے پہ ایفیکٹ کرتا ہے اور پیدائش کے بعد اس میں بہت بڑا رول ہے کہ ماں اپنے بریس فیٹ کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی اور بچے کی نرچرنگ کس طرح کرتی ہے میں خالی نیوٹریشن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں نرچرنگ کی بات کر رہی ہوں اس میں چائل کیئر بہت ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے بچے کو کس طرح کیئر دی جاتی ہے گھر کا محول کیسا ہے اس کو خوراک کیسی جاتی ہے اور وہ بچے کی پرسنیلٹی بناتا ہے اور اگر اس جو چائلڑھوڈ ارلی چائلڑھوڈ میں کوئی بھی ٹراما بچے کو ہوتا ہے چاہے وہ نیوٹریشنل ٹراما ہو چاہے وہ سائکلوجیکل ٹراما ہو کسی قسم کا بھی ٹراما ہو تو وہ بچے کی آنے والے بلکہ ایڈلٹ لائف پہ بھی افیکٹ کرتا ہے اور بہت سی ایسی نون کمینیکیبل ڈیزیزز ہیں جن کا تعلق چائلڑھوڈ نیوٹریشن کے ساتھ ہے جس طرح یہ ساری بات میں ایویڈنس بیسٹ کہہ رہی ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈائیبیٹیز ہے اور جتنی بھی جوائنڈ ڈیزیزز ہیں ہارڈ ڈیزیزز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بچے کی جو ہے وہ نیوٹریشن کیسی رہی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کے چینل کے تواصل سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ بریس فیڈنگ جو ہے یہ ایک تو ایسا کہنا چاہیے کاسٹ افیکٹیف اور بلکہ فری سورس ہے جو بچوں کو بہترین خضائیت دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انفیکشٹیف جو بیماری ہیں ان سے بھی اور نون کمینیکیبل جو ڈیزیزز ہیں نون کمینیکیبل جب میں کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہیں مگر جو ہے جو بہت عرصہ تک چلتی ہیں جس طرح زیابتیز ہے ڈیابیٹیز کی جس طرح میں بات کر رہی ہوں جوائنٹ ڈیزیزز اور ہارڈ ڈیزیزز ہیں یہ سپیشلی اور جو ہے سیکیٹرک علنیسز بھی یہ سب بریس فیڈ بچوں میں کم ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو دوز جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہوتا مہم ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے بلکل دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ماں کا بچہ دودھ پہلا دودھ جسے کلاسٹرم کہا جاتا ہے پیدائش کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر شروع کیا جائے اور یہ پہلے تین دن آویلیبل ہوتا ہے یہ ایک سنہری دودھ ہوتا ہے اور یہ اس میں جو ایمیون فیکٹرز ہیں اور وائٹیمین اے کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اور اس کو بچے کے لئے پہلا حفاظ جیٹکا کہا جاتا ہے میں مجھے یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں کونسی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کال خواتین بریس فیڈنگ کی طرف نہیں جاتی بلکہ وہ کوئی اور دودھ ان کو پلانا پسند کرتی ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے کہیں اویرنیس کی کمی ہے یا کوئی پرابلم ہے اس کو پھر کیا حال ہے دیکھیں پہلے تو ہمارا کلچر یہ تھا کہ ماں اپنا دودھ پلاتی تھی اب آہستہ آہستہ جب یہ فارمولا ملک آیا انٹروڈیوس ہوا تو یہ نئی چیز ماں کو لگی اور پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ یہ بنتا چلا گیا اب دیکھیں ہم لوگ سارے جو ہے نا وہ ٹرینڈ فالور ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ بہت کم مائیں جو ہے اور الیٹ فیملی جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بریس فیڈنگ ریٹ بہت کام ہے باہر کے ممالک وہاں پہ بھی کام ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب فارمولا ملک انٹروڈیوس ہوا اور اس کی بہت زیادہ مارکٹنگ کی گئی اور ان نوئنگلی جو ہے ہیلتھ پروفیشنلز نے بھی اس کو جو ہے لکھنا شروع کیا گیا تو اس کا یہ نہیں لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے بعد میں کیا نقصانات ہوں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے جو بریس فیڈنگ کا کلچر ہے وہ ختم ہو گیا اب جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے کوشش یہ ہے کہ دبلی اچو یونی سپ کی مدد سے جو ہے بی بی فرینڈلی ہوسپٹل انیشیٹیف پہ کام ہو رہا ہے اور سر گنگا رام ہوسپٹل جو ہے وہ پہلے بھی دو دفعہ سٹیفائیڈ ہے اب دوبارہ جو ہے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور ہم نے سلسلے میں ہلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ کروای ہے سپیشلی اور ہم انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے بی بی فرینڈلی ہوسپٹل انیشیٹیف سٹیفائیڈ ہو جائیں گے اور اس میں ہم جو ہے بریس فیڈنگ کو وہ ڈے ون سے ہی پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ایک ڈاکٹر یا ہلتھ پروفیشنل اگر ماں کو کہے گا کہ آپ کا دودھ سب سے بہتر ہے تو وہ ماں مانے گی اب یہ ہوتا ہے کہ جب فارمولا ملک لکھ دیا جاتا ہے تو ماں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید میرے دودھ سے بھی زیادہ بہترین کوئی دودھ ہے جو ہمیں لکھ کر دیا گیا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے اور یہ جو ہے اس کی اویرنس نہیں ہوتی ہے تو اب یہ کوشش کریں گے کہ ماں کے ساتھ ہیلتھ پروفیشنل کا جو بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی ایلمنٹ کی وجہ سے ہو یا کوئی ویسے ہی ہیلتی ویزٹ ہو اس میں بھی ہم ماں کو جو ہے وہ کاؤنسل کریں اس کو اویر کریں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ بریسٹ ملک کے کتنی جو ہے وہ خصوصیت ہے اور ماں کے دودھ کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے جس طرح ماں کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اسی طرح ماں کے دودھ کا بھی کوئی نیمل بدل نہیں ہے اور ماں کی جو ہے ساری امیون جس جس بیماری سے ماں کے اندر امیونٹی ہے اس کے علاوہ دوسری امیون فیکٹرز اور جو غزائیت ماں لیتی ہے اس سب کا اثر جو ہے وہ ماں کے دودھ میں کے ذریعے سے بچے میں جاتا ہے اور جو سب سے بڑی بات میں بتانا چاہتی ہوں جو ایک ممتہ ہے ایک جو ماں کی ممتہ کا جو اکس ہے وہ جو دودھ کے ذریعے سے جاتا ہے وہ کوئی بھی دودھ نہیں دے سکتا ہے اکثر یہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلانا بند کر دیتی ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کار دیکھیں ہمارا جو ایور بریس فیڈ ریٹ آتا ہے کہ ماں نے کبھی بھی کسی وقت بھی دودھ پلائیا وہ نائنٹی پلاس رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجورٹی پلانا چاہتی ہے مگر سمہو کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسکروسی بریس فیڈنگ ہوتی ہے جو یہ کہ پہلے چھے ماں سف اور سف ماں کا دودھ دیا جائے اس کا جو ریٹ دیکھا جائے تو وہ تھرٹی سیون فورٹی پرسن رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی نکلتی ہے کہ جب ماں کو کوئی ڈیفکلٹی پیش آتی ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کون سے ٹوینڈ پرسن کے پاس جائے اور یہ اپنی سپورٹ لے تو اب یہ جو انیشیٹیف چلے ہیں اور جو ہماری لیکٹیشن کلینک ہے لیکٹیشن کارنرز ہے اس سے ڈیفینیٹلی بہت چینج آئے گی اچھا میں ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال بھی لازمی پوچھوں گا کہ کونسی ایسی بہت جو جسے کہلے ہیں کہ ڈینجرس ڈیزیزیز ہیں جس میں واقعی ڈاکٹرز بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا دودھ بچے کو نہ پلائیں یا ایسی کونسی سیچویشن ہوتی ہے جس میں منع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ایک ہمارا میسیج چلا جائے اویرنیس لوگوں کو کہ اگر یہ پرابلم ہے پھر تو آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ادروائز آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بہت کم ایسی کیسیز ہوتے ہیں جس میں ماں کا دودھ منع کیا جائے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ماں کوئی کینسر کی ڈرگز لے رہی ہے اس میں ہوتا ہے یا امیونو کمپرومائز ہے بہت علی ہے تب وہ منع کیا جاتا ہے یا اگر بچے میں کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ماں کا دودھ حضم نہیں کر سکتا تو تب منع کیا جاتا ہے اکثر عام جو انفیکشنز ہیں ان میں بلکل نہیں منع کیا جاتا ہے اور یہ اویرنیس بھی بہت ضروری ہے یہ مطلب میتھ ہے لوگوں میں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہ چھڑوا دیں جی بلکل ان میں تو اتنا میتھ یہ ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ دودھ شاید ہمارا خراب ہو جاتا ہے اور اس میں اگر ہم کیڑا بھی ڈالیں تو وہ مر جاتا ہے تو بہت سے میتھ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں اور جو اویرنیس کریئٹ کرنا بہت اس وقت کی ضرورت ہے کہ ماں کو بتایا جائے کہ اتنا قیمتی اور اتنا انمول اور فری آف کاسٹ اس مہنگائی میں دیکھیں کہ جہاں پہ بجلی بھی نہ ہو سوئی گیس بھی نہ ہو اور دودھ بھی مہنگا ہو تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منو سلوہ ہے تو وہ کیوں نہ بچے کو دیا جائے اور جبکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہیلتھ پلان ہے بلکل کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالی غزائیت نہیں دے رہا وہ پوری اس کی نرچرنگ کر رہا ہے بچے کی مہم آخری جو سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ میں آپ سے یہ کروں گا کہ ڈائٹ کونسی ایسی ہے جو اس میں سپورٹ کرتی ہے ماں کو بھی اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے اب دودھ نہیں پیا تو اس کو کیا ڈائٹ ایسی دی جا سکتی ہے الٹرنیٹیو کے طور پر یا بعد میں اگر اس چیز کا پتا چلا ہے تو دونوں کے لئے ڈائٹ کونسی اچھی ہے پہلے تو ماں کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ماں کے لئے تو جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو اس کو پسند ہے وہ کھانا چاہیے اور اس میں جب ہم ان کو اس کی تربیت دیتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ جو فوڈ گروپ سے اس حوالے سے اس نے کتنی کتنی سرونگ سب لینی ہے اور اس کے حوالے سے یہ میں آپ بتاؤں کہ فوڈ چوائسز بہت ہمارے ہاں پور ہیں لوگ جو ہے ایک سروے ہم نے کیا تھا اس میں دیکھا تھا کہ ماں جو ہے ایک تو دودھ نہیں پیتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ جنک فوڈ بہت زیادہ لیتی ہیں اور پھل کا انٹیک بہت کام ہے تو اگر فروڈس ان ویجیٹیبلز نہیں لیں گی اور دودھ نہیں لیں گی تو ان کے بیلنس ڈائیٹ نہیں ملے گی دودھ فروڈس اور ویجیٹیبلز اور بیسے جو میٹ اور دوسرے جو گروپس ہیں وہ بیلنس لینے چاہیے تو جو بجٹ ہے جو گھر کا جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے وہ جنک فوڈ میں زائیہ ہوتا ہے وہ کولڈ ڈرنگ ہر گھر میں ہے وہ بالکل نہ لیں یہ جو چیپس ہیں سلانٹیز ہیں پاپڑھ ہیں یہ ماں بھی کھا رہی ہیں بچے بھی کھا رہے ہیں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے آپ ایک ہلڈی اس پہ کریں اور اس سلسلے میں آپ گورمنٹ نے ایک انیشیٹیف لیا جس میں سکول میل پروگرام بے وہ شروع کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ اوینس دیں گے کہ بچوں کا کئی ہلڈی ڈائٹ ہوتی کیا ہے ہلڈی لنچ جو بچے لے کر آئیں وہ کیا ہوتا ہے مہم اب وہ جو میل نیوٹریشن کا شکار بچے ہیں ان کے لئے آپ کو ایک دو چیزیں ایسی بتا دیں جس سے ان کی کوئی ریکوری ہو سکے یا وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف جا سکے ایک تو یہ ہے کہ جو میل نیوٹریشن بچے ہیں جن میں یہ ہو چکی ہے میل نیوٹریشن اس کے لئے یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ جائیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں ہر بڑے ہاسپیٹل میں اب سٹیبلائزیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ میل نیوٹریشن بچوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جادو ہو گیا ہے بچہ سوکڑے کا شکار ہوا ہے تو اس کو ٹائم دم درودوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے میری مشورہ یہی ہے کہ وہ بڑے ہلس سینٹرز پہ جائیں وہاں پہ اگر تو بچے کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوگی تو ان کو سٹیبلائزیشن سینٹرز میں سوکڑا وارڈ میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ سپیشل تھیرپیوٹک فوڈز ہیں جس سے ان کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور جب وہ سوکڑے سے نکلتے ہیں تو آؤڈور بیسیس پہ ان کو ایک سپیشل امپورٹیٹ غذا دی جاتی ہے جو بچے گھر میں تقریباً دو مہینے تک جاری رکھتے ہیں اور اس دوران الحمدللہ وہ میل نیٹریشن سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس دوران ماں کو بھی وہ کاؤنسل کیا جاتا ہے بریس پیڈنگ کے حوالے سے بھی اچھی خوراک کے مطلق بھی ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے آگے بچوں کو جو فیملی فوڈ ہے وہ کس طرح دینا ہے یہ بھی دیا جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹر رمیزہ کلیم صاحبہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس ٹاپک کے حوالے سے خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ میل نیٹریشن کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور بریس فیڈنگ کے حوالے سے جو میتز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کو کافی حد تک انہوں نے کلیر کیا تو جو لوگ اس پارے میں جاننا چاہتے تھے ان کو یقیناً بہت فائدہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ